ہلو مائی ڈیر سٹوڈنٹس وولکم یو آل تو مائی یوٹیوب چینل ایم حمد سٹوری سرکل آج کس ویڈیو میں ہم لوگ گل مہر کلاس 3 سے چپٹر نوبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے The 7 سنو مین تو چلی ہم لوگ اس چپٹر کو پڑھتے ہیں اور اس کے لائن بائی لائن ہندی میننگ کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس سٹوری کا اوور ویو کیا ہے کہ ہم لوگ اس سٹوری میں آخر کیا پڑھنے والے ہیں So 11 year old جیا her father ہٹیس and his brothers اکھیلیش and دینیش are on a track in the hills of اتراکھند بتائے گیا ہے کہ 11 سال کی ایک چھوٹی سی لڑکی جیا اس کے فادر جن کا نام ہے ہٹیس اور اس کے فادر ہٹیس کے دو بھائی اکھیلیش اور دینیش اتراکھند کی پہاڑیوں میں ایک پیدل یاترہ پہ ہیں the weather changes suddenly and their way gets blocked by snow موسم اچانک سے بدلتا ہے اور ان کا راستہ برف سے block ہو جاتا ہے they are unable to go back and take shelter in the house of a ڈھابا owner named سیوچرن وہے لوگ اب واپس جانے میں سکچم نہیں ہیں اس لئے وہے لوگ ایک ڈھابا کے مالک جن کا نام ہے سیوچرن ان کے گھر میں شرن لیتے ہیں ان کے گھر میں شرن لیتے ہیں پناہ لیتے ہیں سیوچرن اور ان کے دو بچے اوم اور الکا یہ لوگ بھی ہیوی سنو فال کے وجہ سے فسے ہوئے ہیں everyone sleeps on mattresses on the floor سبھی لوگ floor پہ سوتے ہیں mattresses پہ سوتے ہیں کہاں پر in the basement of سیوچرن ڈھابا سیوچرن کے ڈھابا کے basement میں سبھی لوگ ایک گدہ بچھاتے ہیں ایک mattress بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر سو جاتے ہیں تو یہ رہا ہمارا overview کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ٹوٹل سات لوگ ہیں ایک ہے جیا اس کے فادر اور اس کے فادر کے دو بھائی اخلیس اور تینیس پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سیوچرن ہے سیوچرن کے دو بچے ہیں اوم اور الکا یہ لوگ سنو فال ہیوی سنو فال کے وجہ سے فسے ہوئے ہیں چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہماری اسٹوری کیسے آگے بڑھتی ہے the next morning everyone was still in the basement when they heard a loud rumbling noise اگلی صبح تک سبھی لوگ ابھی اپنے basement میں ہی تھے تب ہی ان لوگوں نے تیج rumbling noise تیج گرجنے کی آواز کو سنا اخلیس opened the trap door and the others followed him اخلیس نے کیا کیا trap door کو open کیا اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ trap door ہوتا کیا ہے تو دیکھیں یہاں پر بتائے گیا ہے کہ trap door جو ہوتا ہے is a small door in the floor floor میں first میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ trap door کہتے ہیں leading to an underground room اور اس trap door سے ہم لوگ underground room میں جا سکتے ہیں تو یہاں پر بتائے گیا ہے کہ اخلیس نے کیا کیا trap door کو کھولا اور سبھی لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے but the front door would not open لیکن جو front door تھا وہ کھل نہیں رہا تھا جب وہ لوگ trap door سے ہو کر underground room میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے front door کو کھولنے کی کوسس کرتے ہیں تو وہ دروازہ کھلتا نہیں ہے کیونکہ the snow had blocked it from outside کیونکہ snow نے برف نے front door کو باہر سے کیا کر دیا تھا اسے jam کر دیا تھا اسے block کر دیا تھا سیوچرن پولڈ اوپن اوینڈو اور جمپڈ آؤٹ سیوچرن کیا کرتے ہیں کہ ایک کھڑکی کو کھولتے ہیں اور اس سے کود کر کے باہر نکل جاتے ہیں and then Gia saw it a helicopter پھر کیا دیکھتی ہے پھر Gia ایک helicopter کو دیکھتی ہے disappearing into the horizon اور وہ helicopter آسمان میں اب disappear ہو رہا ہوتا ہے آسمان میں گائب ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی سبھی لوگ باہر نکلتے ہیں تو Gia کو ایک helicopter دکھائی دیتا ہے جو کی اب horizon میں آسمان میں دور گائب ہو رہا ہوتا ہے they waved shouted screamed and ran till their feet got stuck in the snow but it was too late وہ لوگ اس helicopter کی طرف دیکھتے ہیں اپنی ہاتھوں کو لہراتے ہیں wave کرتے ہیں چلاتے ہیں چیختے ہیں اور اس helicopter کے پیچھے تب تک دورتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کے پیر برف میں دھس نہیں جاتے لیکن اب تک کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ helicopter وہاں سے جا چکا ہوتا ہے for the first time in two days دو دینوں میں پہلی بار the group felt hopeless دو دینوں میں پہلی بار یہ ساتو لوگوں کا جو group تھا ساتو لوگ کا یہ جو سمو تھا وہ اب hopeless feel کر رہے تھے وہ لوگ کافی نیراس ہو گئے تھے اداس ہو گئے تھے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے till now they had been hopeful that they would be rescued ابھی تک اس incident اس گھٹنا کے ہونے سے پہلے تک انہیں یہ امید تھا کہ انہیں آخر آخر بچا لیا جائے گا انہیں rescue کر لیا جائے گا but they had missed their chance لیکن ان لوگوں نے اپنے chance کو اپنے موقع کو گما دیا تھا the men decided to take turns waiting outside the house if the helicopter came looking for them again تب ہی ان ساتو لوگوں نے decide کیا کہ وہ لوگ ایک ایک کر کے گھر کے باہر پہرا دیں گے کیا دی وہ helicopter پھر سے انہیں لینے کے لیے آتا ہے دوبارہ انہیں rescue کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ لوگ وہ helicopter انہیں دیکھ سکیں اور وہ لوگ اس helicopter کو مدد کے لیے پکار سکیں یہ رہے ہمارے difficult word meanings جو کی اوپر اوپر اور وہ پڑھنا پڑھا 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 تاکہ جو دروازہ جو دروازہ جو دور اور اتنی زیادہ تھنڈ تھی کہ وہاں پر جو بھی لوگ تھے وہ تھنڈ سے سفر کر رہے تھے اور سفر کر رہے تھے سفر کر رہے سے اس کو ہم لوگ stiff joints کہتے ہیں اور stiff joints میں جب پین ہونے لگتا ہے تو پھر ہم لوگ اپنی elbows کو اپنی کوھنیوں کو اپنی گھٹنوں کو اپنی انگلیوں کو آسانی سے موو نہیں کر پاتے ہیں تھنڈ کے وجہ سے ہمارے ہاتھ پیر جو ہوتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں تو بہت جیدہ تھنڈ تھی اور اس کے وجہ سے لوگ سفر کر رہے تھے اور اس گروپ میں جو بچے تھے اس گروپ میں کتنے بچے تھے اس گروپ میں ایک بچہ تھا ایک بچی تھی جیا ایک لڑکا تھا اوم اور ایک لڑکی تھی الکا تو یہ جو تینوں بچے تھے مطلب کسی نہ کسی طرح طریقے سے سفائی کر دینا اس طرح سے بچے بڑوں کی مدد کر رہے تھے it was day 4 اب ان کے فسے ہوئے ہونے کا چوتھا دن آگیا تھا there was still no sign of any rescue team ابھی بھی کسی بچاؤ دل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا and the road was still blocked اور راستہ ابھی بھی جیہ کے پتہ بچوں سے کہتے ہیں کہ تم بچے باہر جا کر کیوں نہیں کھیلتے ہو پچھلی رات سے برف باری نہیں ہوئی ہے اور آسمان بھی صاف دیکھ رہا ہے تو جاؤ اور باہر جا کر کھیلو آوٹ سنو اوم اور الکا شوڑ جیہ باہر سنو میں برف میں اوم اور الکا جو سوچرن کے بچے تھے جیہ کو سکھا رہے تھے برف کی بنا جاتے ہیں اور وہ لوگ اسے بتا رہے تھے برف کے گولے بیلکل ویسے ہی بنا جاتے ہیں جیسے لڈو بنا جاتا ہے اگر ایک چھوٹا سنو بول بنا دیتے ہیں اور اس کو بڑا بنانے کے لئے آپ اس میں اور زیادہ برف کو آیڈ کر نا پڑے گا تا بڑا اور راؤن شیپ میں آ جائے بچے ہوتے سنو بول کو ایک دوسری کو پر مار کر کے فکتے ہیں لیکن تھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ بچے سنو بول کو ایک دوسری کے اوپر پر نہیں کر سکتے تھے اوم اور الکا threw them up instead and watched in delight as they crashed to the ground اوم اور الکا ان سنو بول کو ایک دوسری کے اوپر فیکنے کے بجائے اوپر ہوا میں فیک رہے تھے اور جب سنو بول آ کر نیچے گراؤن پر crash کر رہا تھا گراؤن سے ٹکرا رہا تھا تو اس کو بڑے ہی delight کے ساتھ بڑے ہی مزے کے ساتھ ہوئے لوگ اسے دیکھ رہے تھے جیا continue to pack the snow and made a big snowball اور اسی دوران جیا کیا کر رہی تھی تو snowball بنا رہے تھی اور اس طرح سے ایک بہت بڑا snowball بنایا تھا let's make snowball جو کافی بڑا تھا اسے چھوٹا snowball اس نے بنایا and placed it on the first اور پہلے بڑے snowball کے اوپر اس چھوٹے snowball کو رہ دیا then she made a smaller one for the head پھر اس نے اسے بھی ایک چھوٹا سا snowball بنایا جسے کہ snowman کا head بنا سکے اور اس نے دوسرے والے کے اوپر رہ دیا she used pebbles for the eyes اور snowball کی آنکھوں کو بنانے کیلئے اس نے pebbles کنکڑ کا سہارا لیا a twig for the nose اور ناک بنانے لکڑی کے ایک ٹکڑے کا لکڑی کے ٹہنی کا سہارا لیا اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اس نے سنو مین کی سمائل کو بنایا سنو مین کے اس نے لپس کو اس کے سمائل کو بنایا اور جب سنو مین بن کر تیار ہو گیا تو جیہ نے کہا کہ یہ رہا ہمارا سنو مین اور سنو مین کو دیکھ کر بچے تالیاں بزانے لگے اور ہسنے لگے اور ان بچوں کو سنو مین بناتے ہوئے دیکھ کر جو چاروں بڑے لوگ تھے وہ لوگ بھی ان بچوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان بچوں کے ساتھ آ کر کے اپنا سنو مین بنانے لگتے ہیں سون سنو سنو مین آف دیفرن سائز سٹوڈ سیمی سرکل اور بہت جلد کیونکہ سبھی لوگوں نے اپنا سنو من بنایا تھا تو ایک سیمی سرکل میں ایک آدھے سرکل میں ساتھ سنو مین الگ سائز میں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے سنو مین سمار بہت سنو سنو مین سنو بنایا تھے ان کو ان لوگوں نے ہیٹس بھی پہنا رکھے تھے ٹوپیا پہنا رکھی تھی اور یہ جو ہیٹس تھے وہ الگ پرکار کے ہیٹس تھے جیسے کسی نے سنو من کو ولم caps پہنا آیا تھا کسی نے ٹوٹی ہوئی ٹوکڑی ٹوٹی ہوئی باسکٹ پہنا دی تھی اور کسی نے باسکٹ کو ٹوکڑی کو کسی نے باکٹ کو بالٹی کو ان کے اوپر پہنا دیا تھا تو سبھی سنو من کے جو caps تھے وہ بلکل الگ الگ تھے ابھی تک سارے لوگ سنو من کو بنا کر تھک چکے تھے آفٹر ہارٹی لنچ اور بہت اچھا لنچ کرنے کے بعد ان لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ تھوڑا سا آرام کریں گے بیچارے دینیز کو چھوڑ کر سبھی لوگ آرام کرنے چلے گئے کیونکہ دینیز کی باری تھی کہ وہ گھر کے باہر رہے گا اور ہیلی کوپٹر کے آنے کا انتظار کرے گا اب یہ وہ سارے نیو ورڈ ہیں کوئی بچاؤ دل ان کے خوج میں وہاں پر نہیں آیا تھا پیک در سنو کا مطلب ہوتا ہے سنو باول بنانا برف کی گولی بنانا پیک در سنو کو ہم لوگ اس طرح سے بول سکتے ہیں برف کو اپنے ہاتھوں کے بیچ کافی مضبوطی سے پکڑنا سو دیکھ بکم بول سیمی سرکل کہنے کا مطلب ہوتا ہے آدھا برت اور اپ سائی ڈاؤن اُلٹا ہارٹی کہنے کے مطلب اچھے سی بھوجن کرنا اچھے سی کھانا کھانا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ الگ پرکار کے بنائے ہیں سنو من ان لوگ نے بنایا ہے تو ہم لوگ نے دیکھا کہ سب لوگ کھانا کھا کر آرام کر لئے چلے گئے اور دینیز جو ہے وہ گھر کے باہر ہے اور ہیلی جیہ جیہ سب سوئے ہوئے تھے جنہوں نے گونجنے کی آواز کو ایک ویرنگ سوئے سوئے جب جیہ کے فادر نے گونجنے کی سوئے سوئے اور جنہوں نے باقی لوگ کو جگایا اور سب لوگ کافی جل باجی میں ٹرپ ڈور سے ہو کر گھر کے باہر نکل گئے جیا ہیڈ کرلڈ اپ نیر دو ونڈو ان ڈیپ سلیپ لیکن جیا ابھی بھی گھر کے اندر ہی تھی کیونکہ وہ اس کھڑکی کے پاس میں ہی گہری نیند میں سو گئی تھی نوٹ اگین دینیس تھاٹ ہیلیکوپٹر تھا جو کہ ان سے دور جا رہا تھا اس کو دیکھ کر کے دینیس پھر سے سوچنے لگتا ہے کہتا ہے ارے یار پھر سے نہیں ایک بار پھر سے ہم نے اپنے چانسز کو مس کر دیا جیا ووک اپ ٹو اینڈ ونڈ آؤٹسائیڈ اب تک جیا بھی جگ گئی اور وہ بھی ٹرپ ڈور سے ہو کر باہر نکل گئی everyone was staring at the empty sky اور سبھی لوگ خالی آسمان میں اوپر دیکھ رہے تھے میں آپ کو پکچر میں دکھانا چاہوں گا یہ لوگ ہیں جو کہ اوپر آسمان میں دیکھ رہے ہیں اوکے لیکن سی اوکے ہیلو سبھی لوگ جب اوپر آسمان میں دیکھ رہے تھے تبھی کیا ہوتا ہے ہیلو sit a stranger's voice behind her تبھی جیا کے پیچھے سے ایک اجنبی کی آواز ہیلو کر کے آتی ہے and made her jump اور اس آواز کو سن کر جیا جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے اور اگرم کود سی جاتی ہے she turned around اور وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھتی ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے اور جب جو بھی چیز وہ دیکھتی ہے بھروسار نہیں ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے it can't be true see thought وہ سوچنے لگتی ہے کہ ارے یہاں سچ نہیں ہو سکتا but between the snowmen were three soldiers from the Indian army وہ دیکھتی ہے کہ ان seven snowmen کے بیچ میں three Indian army کے soldiers Indian army کے تین soldiers کھڑے تھے اور یہ Indian army کے soldiers آخر کون تھے so this was the rescue team looking for the seven people اور یہ وہیں بچاؤ دل تھا جو کہ ساتھ گمسودہ لوگوں کی تالاز کر رہا تھا they had been flying above the mountains when they spotted the snowmen اور یہ جو Indian army کے جو soldiers ہیں وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر سے fly کر رہے تھے اڑ رہے تھے تب ہی ان لوگوں نے ان seven snowmen کو دیکھا تھا could they be the seven missing people اور ان لوگوں نے سوچا تھا کہ کیا یہ یہ یہیں ساتھوں لوگ ہیں جو کی لا پتہ ہیں they had come to look اور وہیں وہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے yes after they found them اور ہاں جب ان لوگوں نے انہیں ڈھوڑ لیا ان rescue team نے ان بچاؤ دل کے لوگوں نے جب انہیں ڈھوڑ لیا the helicopter soon returned اور helicopter بہت جل اوپر چلا گیا and lifted them up with the help of cables اور پھر cables کی مدد سے تار کی مدد سے ان سبھی لوگوں کو اوپر کھیچ لیا گیا تو اس طرح سے ہماری جو اسٹوری ہے یہاں پر complete ہو جاتی ہے اور اوپر والے paragraphs میں جو بھی new words ہیں جو بھی difficult words ہیں وہ یہاں پر آپ کو دیئے گئے ہیں take a nap کا مطلب ہوتا ہے sleep for a short time during the day دن میں تھوڑے سے سمیے کے لیے سونا keep me company کہنے کا مطلب ہوتا ہے be with me میرے ساتھ ہونا not leave me alone مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا مطلب اگر آپ کہتے ہیں keep company مطلب کسی کا ساتھ دینا made her jump کہنے کا مطلب scared her and so she moved suddenly اس آواز نے جیا کو ڈر آ دیا تھا اس لیے وہ ڈر کر کے کود گئے تھی اچانک سے missing people کہنے کا مطلب people who are lost ویسے لوگ جو کی لا پتہ ہو گئے ہیں کھو گئے ہیں and who they are looking for اور وہ لوگ جنہیں ڈھوڑا جا رہا ہے اور یہ جو chapter ہے ایک چھوٹا سا excerpt ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے لیا گیا ہے little indians سے جو کہ stories ہے بھارت کے الگ-الگ states کی اور اس کو لکھا گیا ہے پیکا نانی کے دورہ تو ہم لوگ پیکا نانی کے بارے میں بھی تھوڑا سا information gather کر لیتے ہیں پیکا نانی کا جو real name ہے وہ ہے دی پیکا مورتی وہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھتی ہیں اور انہیں travel کرنا بہت زیادہ پسند ہے ان کا ایک بک ہے جس کا نام ہے little indians stories from across the country اور اس بک میں انہوں نے بھارت کے لگ-بگ پندرہ states سے الگ-الگ stories اور الگ-الگ facts کو انہوں نے اس میں ڈالا ہے تو اس ویڈیو کا explanation آپ کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے نیچے comment section میں ضرور بتائی گا ویڈیو اچھے لگا گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے تو پلیز اور پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ تک لیے ٹھیک کیور با